السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں چینل نائن پی کے اور ناظرین ہمارا جو ممول کا دن ہے وہ چوبیس گھنٹے کا ہوتا ہے جس میں تقریباً بارہ گھنٹے دن کی ہوتے ہیں اور بارہ گھنٹے رات کی ہوتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں کہ کئی ایسی جگہ بھی ہیں جہاں پہ ستر ستر دن تک سورج گروب بھی نہیں ہوتا ناظرین درست تصور کیجئے کہ ان جگہوں پہ جانے والے سیاہ ان کو تو وقت کا پتہ ہو وقت کا ٹریک رکھتے ہو لیکن وہاں کے رہنے والے سیدھے سادھے لوگوں کو سورج گروب ہونے اور سورج لوگ ہونے کا پتی نہ ہو اگر آپ مزید جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو انڈ تک دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے ایکن کو پریس کر لیں تو ناظرین جو ہمارے پاس سب سے پہلی جگہ ہے وہ نوروے ہے آرکیٹک سرکل میں واقعہ نوروے کو آدھی رات کے سورج کی زمین بھی کہا جاتا ہے اور یہاں پہ سورج مئی سے لے کے جولائی کے آخر تک کبھی غروب ہی نہیں ہوتا ناظرین اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً چھتر دن تک سورج کبھی غروب ہی نہیں ہوا نوروے میں سیلوارڈ نوروے میں سورج دس اپریل سے لے کے تئیس اگست تک مسلسل چمکتا رہتا ہے اور یہ یورپ کا شمالی حلاقہ بھی ہے آپ اس وقت اس جگہ پہ اپنے دورے کی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں اور یہ ٹائم وہاں پہ گزار سکتے ہیں ان دنوں میں کہ جہاں پہ آپ کو سارا ہر وقت دن نظر آئے آپ کی زندگی میں کوئی رات نہ آئے تو ناظرین جو دوسری جگہ ہمارے پاس ہے وہ نونا ویٹ ہے نونا ویٹ کینیڈا میں واقع ہے ناظرین نونا ویٹ ایک ایسا شہر ہے جس میں صرف تین ہزار کے قریب لوگ رہتے ہیں اور یہ کینیڈا کے شمال مغربی حلاقوں میں آرکیٹک سرکل سے دو ڈگری اوپر واقع ہے اور یہ جگہ تقریباً دو مہینے تک مسلسل سورج کی روشنی میں رہتے ہیں اور پھر اس کے بعد سردی قدران یہ جگہ لگتار تیس دن تک مسلسل اندھیرے میں رہتی ہے اگلے تیس دن یہاں پہ سورج تلوی نہیں ہوتا ناظرین تیسری نمبر پہ جو جگہ ہمارے پاس وہ آئس لینڈ ہے آئس لینڈ دراصل برطانیہ کے بعد یورپ کا سب سے بڑا جزیر ہے اور ناظرین یہ ملک وہ بھی ہے جہاں پہ مچھر نہیں ہوتے امیزنگ اس ملک میں مچھر ہے ہی نہیں تو ناظرین آئس لینڈ کے جو گرمیوں ہوتی ہیں گرمیوں کے جو راتے ہوتی ہیں وہ بالکل صاف ہوتی ہیں اور جون کے مہینے میں سورج کبھی غروب ہوتے نہیں ہے تو ناظرین اگر آپ آدھی رات کا سورج آدھی رات کا سورج مکمل شان کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اسی علاقے میں آرکیٹیک سرکل کے شہر اکوریری اور گریم سی جزیرے کا دورہ کر سکتے ہیں ناظرین اس کے بعد جو اگلی جگہ ہے وہ ہمارے پاس بیرو علاسکہ ہے ناظرین بیرو علاسکہ میں مئی کے آخر سے لے کے جولائی کے آخر تک ان دنوں میں سورج یہاں پہ گروب نہیں ہوتا ان دنوں میں یہاں پہ سورج مسلسل چمکتا رہتا ہے اور ناظرین اس کا جو محافظہ ہے وہ نومبر کے آغاز سے لے کے اگلے تیس دن تک سورج دوبارہ پھر تلوی نہیں ہوتا ناظرین تقریباً ایک مہینہ یہاں پہ سورج مسلسل چمکتا رہتا ہے اور ایک مہینہ مسلسل یہاں پہ رات رہتی ہے اور اسے ایک کتبی رات بھی کہا جاتا ہے اور یہ سخت سردیوں کے دن ہوتے ہیں تو ناظرین یہ جو علاقہ ہے یہ برف سے ڈھکے پہاڑوں اور مسخور کن گلیشنز کے لیے مشہور ہے اور آپ اس جگہ کو سردیوں اور گرمیوں دونوں وقت میں آپ وزٹ کر سکتے ہیں اس علاقے کا پانچویں نمبر پہ جو جگہ ہمارے سامنے ہے وہ فن لینڈ کی ہے فن لینڈ ہزاروں جھیلوں اور جزیرو کی سرزمین کا آ جاتا ہے اور جو فن لینڈ کا زیادہ تر حصہ ہے وہ گرمیوں کے دران مسلسل سورج کی روشنی میں رہتا ہے تقریباً تہتر دن تک یہاں پہ مسلسل چوبیس گھنٹے سورج چمکتا رہتا ہے اور اس کے بعد آگے سردیوں میں جا کے یہ علاقہ مسلسل سورج سورج کی روشنی سے محروم ہو جاتا ہے گرمیوں کے دران یہاں پہ دن رہتا ہے اور سردیوں کے دران یہاں پہ مسلسل رات رہتی ہے اور اسی وجہ سے شاید یہاں کے جو لوگ ہیں وہ گرمیوں میں کم سوتے ہیں اور سردیوں میں زیادہ سوتے ہیں تو ناظرین یہاں پہ آپ کو فینسی لائٹس اور سکینگ بغیرہ کے جو کھیل ہیں ان سے لطف اندود ہونے کا موقع مل سکتا ہے اور یہاں پہ آپ جا کے شیشے کے بنے اگلوں میں بھی رہ سکتے ہیں تو ناظرین آخر پہ جو علاقہ ہمارے سامنے ہیں وہ سویڈن ہے اور سویڈن میں مئی کے شروع سے لے کے اگست کے آخر تک سورج آدھی رات تک چمکتا رہتا ہے اور گروب ہونے کے تھوڑی دیر بعد ہی صبح چار بجے کے قریب یہ دوبارہ تلو ہو جاتے ہیں اور تقریباً ایک سال میں چھے مہینے تک ایک سال میں چھے مہینے تک تقریباً یہاں مسلسل دھوپ رہتی ہے تو یہاں کے جو لوگ ہیں وہ گرمیوں کا دن کیسے گزارتے ہیں یہاں پہ زیادہ تک گولز کھیلنے ماہی گیری اور ٹریکنگ ٹریلز وغیرہ کر کے یہاں کے لوگ جو یہ دن کا جو زیادہ تر حصہ ہے وہ یہاں کے لوگ گزارتے ہیں تو ناظرین اگر آپ میں سے کوئی ان علاقوں میں جائے یا مجود ہو تو لازم بتائیے گا کمنٹ میں کہ یہ انفرمیشن واقعی دروست ہے یا نہیں موسیقی 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 موسیقی